اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے ایران پر عالمی پابندی آئیت کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا کہا موجودہ صورتحال ایسی نہیں کہ امریکی قراردات پر مزید کارروائی کی جائے جبکہ ایران اپنی دو خفیہ جہوری تنصیبات تک اقوام متحدہ کو رسائی دینے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہے غیر ملکی خبر ایسا ادارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کی جانب سے ایران پر پوری طرح عالمی پابندیاں آئیت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے امریکہ کی جانب سے ایک قراردات بھی پیش کی گئی تھی جس سے فی الحال اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے مسترد کر دیا ہے امریکی مندوب نے اقوام متحدہ میں ایران پر دہشتگردی اور دہشتگرد تنظیموں کی معاونت کا سنگین الزام آئیت کیا تھا اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے کہا ہے کہ مجھے اس بات کو واضح کرنے دیا جائے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو اس معاملے پر لیمٹیڈ کمپنی کے ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی خوف نہیں ہے مجھے صرف اس بات کا ملال ہے کہ سلامتی کانسل کے دیگر ممبران اپنا راستہ کھو چکے ہیں اور اب وہ خود دہشتگردوں کی کمپنی میں تلاش کرتے ہیں دوسرے جانب ایران اپنی دو خفیہ جوہری تنصیبات تک اقوام متحدہ کو رسائی دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے ایرانی صدر نے آئی اے اے کے سہبرہ کو تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے رافیل گروسی اور ایرانی جوہری ایجنسی کے سہبرہ علی اکبر صالحی نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ایران رضاکار طور پر آئی اے اے کو ان کی جانب سے بتایا گیا دو مقامات تک رسائی دے گا بیان میں کہا گیا ہے کہ آئی اے اے کو رسائی دینے کے لیے تاریخوں اور مصدقہ سرگرمیوں پر اتفاق کر لیا گیا ہے آئی اے اے نے کہا ہے کہ بدلے میں ایران سے اس سے متعلق کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا